نمبر ایک انجنت تان دوزیہ تان ارتگرل گازی اس رامے میں ارتگرل گازی کا قردار انجنت تان دوزیہ تان نے ادا کیا ہے جو ترکی کے مایاناز ادکار ہیں وہ چھپس جلائی 1989 میں ترکی کے علاقے ازمیر میں پیدا ہوئے ان کو لاؤس انجلس پلم ایوارڈ میں بہترین ادکار کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے پانچ سال قبل ان کی شادی ہوئی ان کی بیگم کا نام نیس لیسا ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے نمبر دو سردار گو خان سلمان شاہ سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار ہیں اور ڈرامے میں ارتگرل گازی کے والد کا قردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ارتگرل کے علاوہ گندو گدو سنگر تگین اور دندار کی بھی والد ہیں سلمان شاہ کا اصل نام سردار گو خان ہے اور وہ ترکی کے ڈراما اور فلموں کے مایاناز اور تجربہ ایکار ادکار ہیں نمبر تین ہولیا کوریل درکان حائمہ خاتون ہولیا کوریل درکان ارتگرل کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ سلمان شاہ کی بیوی اور عثمان اول کی دادی ہیں ہولیا ستائیس سپریل 1951 کو ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئی وہ ترکی کی شو بس کی سنت سے 1970 سے وابستہ ہیں اور ان کا شمار بہترین ادھکاراؤں میں ہوتا ہے نمبر چار کان تسانیر گندوگدو گندوگدو کی کردار ادا کرنے والا ادھکار کا اصل نام کان تسانیر ہے ڈرامے میں گندوگدو کا مرکزی کردار ہے جو کہ سلمان شاہ کا سب سے بڑا بیٹا ہے اور ارتگرل کی مخالفت کے سبب اس ڈرامے میں منفی کردار میں نظر آ رہے ہیں یہ ان کے کریئر کا سب سے بہترین رول ہے نمبر پانچ نیورتن سونمز بامسی بیرک بامسی بیرک اس ڈرامے میں ارتگرل کے قریبی اور وفتار ترین دوست کا کردار ہیں اس کردار کو ادا کرنے والا ادھکار کا اصل نام نیورتن سونمز ہے اس کا ازرامے میں سلمان شاہ اور ہائمہ خاتون کے سرکاری گارڈ کا کردار ہے جو عوام میں بہت پسند کیا جا رہا ہے نمبر چھے اسرہ بلجیس حلیمہ سلطان ارتگرل گاسی کے مقابل مرکزی کردار ادا کرنے والی حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرہ بلجیس ہے جو کہ ترکی کے معروف موڈل ہیں وہ چودہ اکتوبر انیس سو بانوے کو پیدا ہوئی 2017 میں انہوں نے ترکی کے معروف فٹبالر سے شادی کی مگر ان دونوں کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو سکے جس وجہ سے ان کا ایرشتہ 2019 میں طلاق پر پہنچ کر ختم ہو گیا اس کے بعد ازرہ نے موڈلنگ کے شعبے میں مزید کام کیا ارتگرل گاسی میں حلیمہ کا کردار ان کے زندگی کا بہترین ترین کردار ہے اس راوے میں سلکان باتون کا کردار ادا کرنے والی ادھکارہ کا اصل نام دیدم بالسم ہے یہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے جو کہ سلمان شاہ کی بہو اور ان کے سب سے بڑے بیٹے گندو گدو کی بیوی ہیں برسو کراتلی گوکچی ہاتون برسو کراتلی نے ڈراما ارتگرل میں گوکچی ہاتون کا کردار ادا کیا ہے جو کہ سلکان باتون کی چھوٹی بہن ہے جو کہ ارتگرل کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور ان سے شادی کی خواہش مند ہوتی ہیں مگر ارتگرل کی حلیمہ ہاتون سے شادی کے باوجود کسی بھی قسم کے منفی جذبات کا اظہار نہیں کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا کردار عوام میں بہت پسند کیا جاتا ہے ہانسے سباسی آئیکس خاتون آئیکس خاتون کا کردار ادا کرنے والی ہانسے سباسی اس رامے میں ایک مضبوط خاتون کے کردار میں نظر آتی ہیں جو کہ تیر کمان کے ذریعے بہترین نشانیں لگا سکتی ہیں یہ ارتگرل کے محافظ اور دوست درگوت کی پہلی بیوی کے کردار میں نظر آ رہی ہیں موسیقی صلی اللہ علاقہ موسیقی مڈگیوں نے ساڑھی باڑ لاتی کوئی نی کرکٹ جھار جیتے ہوندی رہن دیا آن جا کے ساڑھے کھلاڑیاں نال ہونا وہ کدھی نہیں ہویا ہونا تیز آپ بھی ٹوٹے ہون دیز وچ میں تے اے چانا کے سٹوڈنٹ بچیاں ملک دی تامیرو ترکیچ انہا اگے اون کے انہا بچیاں نو پھڑ کے پیچھے کرنا پاوے تے اے سانو اگو اے کہن کے بھئی ہر جو پیچھے ہر کامیہ ملک دے پیچھے ایک اور دا ہاتھ ہوندہ ہے پر ساڑھے ملک پیچھے کسے داوی ہاتھ تھے نئی امریکہ دے تکے ضرورا میں اس لئے سٹوڈنٹ بچیاں چے لیپ ٹوپ بھنڈے کے جدوں اے کالج دی گراؤنچ بہ کے لیپ ٹوپ چلان گیاں تے کڑیاں سونیاں لگن گیاں پاکستان دے نوجوانا دی بیروزگاری دا بیڑا پار کرن لئی میں ایک کرزہ سکین دا آغاز کر رہے ہیں اور اے دیاں شرائطہ اے دیاں معقول لیں کہ کوئی کرزہ لے کے بخوادوے میں کمانگا نوکر میں تیرا تو ناغن میں سپیرا اے دی اہم شرائط یہ ہے کہ گرنٹی دین اللہ رشتے دار نہ ہووے بمار نہ ہووے او دے سوٹ نال دی شلوار نہ ہووے اے دے واسطے گرنٹی دے گا او جڑا بندہ غیر ہووے تو اڈینال ویر ہووے تے ننگے پیر ہووے اے دے فارم بلکل فری نے جنہوں جمع کراؤ گے او دوں سی ساولان ہے جے وی کروڑ عوام چو پانچ کروڑ عوام ترخواستان دے گی تے سو چو ساڑھا کٹا فید ہے اے ہن ایک اے سکیم عوام واسطے بلو رنگ دا موقع ہے تے نواشری واسطے سنیری رنگ دا موقع ہے او پائی میں ہن کوئی چوکہ مارا تھے تاڑیاں مارو گے